بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوٹیو چینل کلاوڈی ملاکن کے ایک نیو ویڈیو میں آپ لوگوں کو شمدید کہتا ہوں دوستو آج اس ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے موبائل کو پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اداری سے کیسی تصدیق کروائیں گے اورو بھی مختلف تین طریقوں سے بہت ہی آسان طریقے ہیں تو دوستو اس کیلئے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے آئی ایم ای آئی نمبر ہر موبائل کا الگ آئی ایم ای آئی نمبر ہوتا ہے تو ہم یہ آئی ایم ای آئی نمبر کیسی نکالیں گے اس کیلئے بھی ہم دو طریقے استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے موبائل کے ڈائلر میں جائیں گے ایسے اور موبائل کے ڈائلر میں ہم لیکنگے سٹار ہیش پھر زیرو سیکس اور پھر ہیش جب ہم ایسا کلک کریں گے تو ہمارا آئی ای آئی نمبر آ جائے گا یہ ہم آئی ای آئی نمبر پاکستان ڈیلن کمیونکیشن کا ویب سائٹ جو ہے ہم اس پہ دے دیں گے تو ہمارے موبائل سیڈ کا ویریبکیشن ہو جائے گا یہ ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل کے سیٹنگ میں جائیں گے یہ میرے موبائل ہے میں اس کے سیٹنگ پہ جاتا ہوں اور سیٹنگ میں موبائل کے آخر میں آپ جائیں گے اور موبائل کے about device جو ہے آخر آخر نیچے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں about device جب ہم اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد ایسا انٹرپیس کو لگا تو ادھر ہم اس کے status پہ کلک کریں گے اوپر والا status لکھا ہے ہم اس پہ کلک کریں گے پھر ہم ایسا نیچے آ جائیں گے ادھر آپ کو ملے گا IMEI نمبر تو دوستو ہم اس دو طریقوں سے IMEI نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو میں اس پہ ٹھوڑا لانگ پریس کروں گا تو یہ کپی ہو گیا اور اس کے بعد میں تین طریقوں سے اس کو ویریفائی کروں گا تو دوستو سب سے پہلے میں اپنے موبائل کے میسیجنگ میں جاؤں گا اور میسیجنگ میں ادھر میں لکھوں گا ایڈ فور ایڈ ایڈ فور ایڈ فور میں یہ لکھوں گا اور پھر میسیج میں وہی IMEI نمبر میں ادھر کوپی کیا ہے تو میں اس میں او ایڈ فور ایڈ پہ بیجوں گا تو ریپلائی آ جائے گا اور اس طریقے سے ہم اپنے موبائل سیٹ کا جو تصدیق ہے وہ کروائیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے ہم اپنے موبائل کے پلائی سٹور پہ جائیں گے اور پلائی سٹور میں ادھر لکھیں گے پلائی سٹور میں ادھر لکھیں گے پی ٹی اے ڈیوائیس ویریپیکیشن یہ ایک پی ٹی اے ڈیوائیس ویریپیکیشن سسٹم ہم اس پہ کلک کریں گے تو ادھر آ جائے گا ایسا ہم اس پہ کریں گے اس کو انسٹال کریں گے اور پھر ادھر وہ آئی ایم ای آئی نمبر جو ہے وہ دے دیں گے تو اس طریقے سے ہم اپنے موبائل کا ویریپیکیشن تصدیق کروا سکتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے تیسری طریقے میں ہم اپنے گوگل پہ جائیں گے اور گوگل میں میں گوگل پہ جاتا ہوں اور گوگل سرچ میں ہم لکھیں گے www.pta.gov.pk ہم ایسا لکھیں گے اور پھر سرچ پہ کلک کریں گے جو ہی ہم سرچ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک پیچ کل جائے گا تو ہمارے سامنے ایسا پیچ کلے گا پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹی لی کمیونکیشن کا دارہ جو ہے اس کا یہ پیچ کھلے گا ہم توڑا سکرول کر کے نیچے جائیں گے اور نیچے ادھر ای سرویس لکھا ہے ای سرویس کی نیچے دی آئی آر بی ایس یہ لکھا ہے میں توڑا زوم کرتا ہوں ایسا دی آئی آر بی ایس میں اس پہ اس طرح کلک کروں گا تو ایک دوسرا پیچ کھل جائے گا اب یہ ایک پیچ کھل رہا ہے تو یہ پیچ کھل گیا اور ہم نیچے جائیں گے اور اس خانے میں ہم توڑا پریس کریں گے تو وہ نمبر جو میں نے کافی کیا تھا وہ ای 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 نمبر میں ادھر پیسٹ کروں گا جو ہی میں پیسٹ کروں گا تو ادھر آئے گا ایم ناٹ ارو بوٹ میں اس پہ کلک کروں گا جو ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو ادھر یہ ٹک کا نشان آ جائے گا اور پھر ادھر چک کا نشان ہے چک کا اپشن ہے میں چک پہ کلک کروں گا جو ہی میں چک پہ کلک کروں گا تو ایک دوسرا پیچ کھل جائے گا میں تھوڑا سکرول کر کے ایسا جاؤں گا تو ادھر لکھا ہے ڈیوائی سٹیٹس اگر آپ کے پاس ایسا میسیج آگیا آگیا ڈیوائی سٹیٹس ڈیوائی سٹیٹس ڈیوائی س آئی مئی اس ویلید یہ ویلید ہے اور اس کا اگر آپ کے پاس ایسا میسیج آگیا تو آپ کیا کریں گے یہ موبائل تو ویلید ہے لیکن اگر اٹو ریجسٹریشن کے لئے آپ بیس اکتوبر سے پہلے پہلے کسی کو بھی پاکستانی نیٹورک پر کال کریں گے تو آپ کا ریجسٹریشن خود بخود ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایسا میسیج آگیا کہ سٹیٹس اگر آپ کے پاس ایسا میسیج آگیا کہ انویلید تو پھر آپ کے موبائل کا ریجسٹریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مگل شدہ ہوگا تو ایسے موبائل کے تصدیق نہیں ہو سکتا بودی سمپل اور سان طریقہ ہے دوستو اس طریقے سے آپ اپنے موبائل کے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ پسند آگیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولی گا کیونکہ ہم اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں جس سے آپ کو بہت پیدا ہوگا تو سبسکرائب کرنا مد بولی گا دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں